السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا واتخد اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کیوں سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے یہ کیوں کہا انی جاعلوکا لناسی اماما پوری کائنات کے لوگوں کے لیے میں آپ کو امام بناتا ہوں سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کیوں ہیں سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے اسوہ اور نمونہ کیوں قرار دیا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم دیا یہ سارے سوالات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے ان کے جوابات کیا ہیں ان کے انسرز کیا ہیں آئیے ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اور رسول نبی اور پیغمبر ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف طریقوں سے آزمایا مختلف ذرائع سے آزمائے گئے کبھی جو ہے توحید کے معاملے میں کبھی باپ کے معاملے میں کبھی بیٹے کے معاملے میں کبھی بیوی کے معاملے میں اور کبھی اولاد نا پیدا ہونے کے معاملے میں اور اس کے علاوہ کبھی اولاد اور بیوی کو بے آب و گیاہ میدان میں مکہ کی اسری تیلی زمین میں جہاں کوئی انسان بلکہ کوئی جانور تک آباد نہیں تھا وہاں اس میدان میں چھوڑ کر آنے کا جو مسئلہ تھا اس کے ذریعے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اعلیٰ نمبرات سے اے پلس گریڈ سے کامیاب ہوتے رہے ہر میدان میں ہر محاس پر ہر امتحان ہر اقزام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور ایسے کامیاب ہوئے کہ بھٹھی میں تب کر کے کندن بنے اور جب کندن بن کر کے باہر نکلے وَإِذِ بْتَلَ عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف طریقوں سے آزمایا ہر انتحان میں کامیاب ہر اقزام میں پاس اور ہر طریقے سے ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر کے اترے بیوی کا معاملہ ہو بیٹے کا معاملہ ہو توحید کا معاملہ ہو یا کسی اور طریقے کا معاملہ ہو ہر میدان میں کامیاب ہوئے کیسے اپنی توحید کے بل پر کیسے کامیاب ہوئے صبر کے بل پر کیسے کامیاب ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق چل کر کے کیسے کامیاب ہوئے توقل کا راستہ اختیار کر کے کہ میرے رب کی بات ہے میرے رب کا کلام ہے میرے رب نے کہا ہے یہ امتحان میرے رب کی طرف سے ہے اور امتحان جب رب کی طرف سے ہو امتحان جب محبوب کی طرف سے ہو تو محبوب صرف امتحان لینا چاہتا ہے محبوب کبھی مسئیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا رب کی طرف سے امتحان ہو تو وہ امتحان میں کامیاب ہونے کا فارمولہ یہ ہے کہ محبوب کی مرضی کے مطابق چلتے جاؤ محبوب تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں ریزلٹ دے دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فارمولہ اختیار کیا یہی طریقہ اختیار کیا ہر میدان میں کامیاب ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلان کیا وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ رب العالمین نے ان کو پوری کائنات کا امام بنا دیا اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّا سِ اِمَامَ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ہم اور آپ کو اپنا ایمان اپنا صبر اپنا توکل اپنی توحید اپنا عقیدہ پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا بنانا ہوگا تب جا کر کے کئی ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں کئی اللہ کے چہتے بن سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر